موسیقی زندگی کتنی ہی خوبصورت ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہم اپنی آنکھیں کھوڑ لیں وہی ہم زندگی کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے پوزیٹیو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب وچار پرارتھنا اور ارادہ سب پوزیٹیو ہو تو زندگی خود بخود پوزیٹیو ہو جاتی ہے اپنے آپ کو چنوٹی دینے کا پرتیک پریاس اپنے آپ کو جانے کے لیے شریشت پریاس ہے جب تک ہم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں پر نربھر رہیں گے تب تک ہم خوش نہیں رہ سکیں گے اپنے اندر اس اکشمتہ کو جگانا ہوگا جو ہر مصیبت کا سامنا کر سکتی ہے ہیلو انڈیا میں ہوں پرتبیم شرما سب سے پہلے جانتے ہیں ہیلو انڈیا میں کیا ہے خاص ہیلو انڈیا آئیلیٹس کے ذریعے جو ہاں سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے آج کی بڑی خبروں پر بتائیں گے آپ کو رسٹری انترسٹری اور رجیوار سرکھیاں اور آج کی گتی ویدھیوں پر بھی ڈالیں گے نظر اس کے علاوہ پلٹیں گے اتحاس کے پنڈوں کو جانیں گے آج کے دن سے جڑا اتحاس اور بھی ہے بہت کچھ خاص تو جڑے رہیے اگلے آدھے گھنٹے ہمارے ساتھ ہیلو انڈیا میں شروعات کرتے ہیں آج کے مکھ سماچاروں کے ساتھ سب سے پہلے دیش سے جڑی ہوئی سرکھیاں اس کے ایک نئی انقلاب ہیں انہوں نے اس کے ساتھ ہی یوگ سے سمبندیت ایک یوٹیوب لنک بھی ساجہ کیا پردھانوانتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ ڈی اے سرکار نے پچھلے آٹھ ورشوں میں یواؤ کو اپنے سپنے ساکار کرنے اور اپنی شمتاؤ کا اپیو کرنے میں سکشم بنایا ہے موڈی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بھارت کی یواؤ شکتی اس کی سب سے وڑی طاقت ہے انہوں نے کہا کہ دیش کا یواؤ ویبینک شیطروں میں اتکرشت پردشن کر رہا ہے اور راشت کی پرگتی میں یوگدان دے رہا ہے موڈی نے پچھلے آٹھ ورشوں میں یواؤ کے وکاس کے لیے کیے گئے سرکار کے پریاسوں کے بارے میں وستار سے بتایا انہوں نے کہا کہ ادیامیتہ سے لے کر کھیلوں تک سبھی کشیطروں میں سماج کی سبھی برگوں کی یواؤ کا پرچم دکھ رہا ہے بردھان منتری نے کہا کہ دیش کی یواؤ شکتی نئے بھارت کے لیے ایک مضبوط استمب ہے انہوں نے کہا کہ سرکار نے پچھلے آٹھ ورشوں میں یواؤ کو سشکت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی شریف موڈی نے کہا کہ یواؤ کے لیے آوشک ہر پہل کی گئی ہے ان میں نئی سکشانیتی آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم کا وستار نئے سٹارٹ اپس اور یونیکون کے ساتھ ہی کھیلوں انڈیا کیندر شامل ہے کندری گرہ منتری امید شاہ نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو پانچ ہزار ارب ڈالر کی عارت ویوستہ بنانے کے لکش کو حاصل کرنے کے لیے گاؤں کا وکاس کرنا ضروری ہے امید شاہ نے گجرات اس لیے تک گرامین پربندن سنسان ارما کے اتالیسویں دکشان سماروں کو سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ مہتمہ گاندھی مانتے تھے کہ ہمارے دیش کی آتما گاؤں میں بستی ہے اور اسے میں ڈرڑتا کے ساتھ مانتا ہوں اگر گاؤں سمرد آتما نربھر اور اچھی سویدھاؤں سے یکت ہوں گے تو دیش بھی سمرد ہوگا بھارتے جنتہ پارٹی نے راشترپتی چناؤں کے لیے ویبھن راجنیتک دلوں کے ساتھ ویچار بیمارش کے لیے پارٹی آدھیکشو جگت پرکاش نرڈا اور رکشا منتری راجنا سنگھ کو ادھکرت کیا ہے پارٹی نے کہا کہ یہ دونوں ورشت نیتہ ڈی اے کی سہیوگی دلوں یو پی اے گڑ بندھن کے دلوں ساتھی انی راجنیتک دلوں کی نتاؤں اور نردلیوں کے ساتھ راشترپتی چناؤں کے بارے میں چرچہ کریں گے راشترپتی رامنات کو بندکہ کاریکال اگلے مہینے کی چوبیس تاریک کو سماپت ہو رہا ہے کانگریس کے پورو ادھکش اور کیریل کی وائنار ڈسنسدی سیٹ سے سانسد راحل گاندھی سوموار کو یعنی کی آج پرورتن ندیش شالی ایڈی کے سمکش پیش ہوں گے انہیں سمن کے جانے کو لے کر کانگریس نے کندھ سرکار پنشانہ بھی سادہ ہے اور راجنیتی کا بدلے کا عروب رکھایا ہے پارٹی نے سوموار کو یعنی کی آج دلی سمیت دیش بھر میں ایڈی دفتر کے سمکش ستیاغرہ کرکم کا اعلان کیا ہے لیکن دلی پولیس نے راحل گاندھی کے سمرتن میں نکالے جانے والے کانگریس کے مورچے کو انمتی نہیں دی کانگریس کے انترمدھہک ششترپتی گاندھی کو کل دلی کے سرگنگرہ مسپتال میں ایڈمیٹ کیا گیا انہیں پچھلے دنوں کو رونا ہوا تھا اس بات کے جانکاری کانگریس نیتہ رندیب سنگھ سورجیوالہ نے دی ان کے مطابق سونیا کی حالت استھر ہے اور انہیں اسپتال میں نگرانی میں رکھا گیا ہے اب تک دو بار ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے وہ پچھلے قریب دس دنوں سے بیمار ہیں دیش میں اب تک ایک سو پچانویں کروڑ سے ادھے کوویڈ اور اوڈی ٹی کے لگائے جا چکے ہیں سواست منتری ڈاکٹر منسوک مانویا نے کہا کہ دیش دو سو کروڑ کے آنکڑے کو چھونے کی دیشہ میں تیجی سے آکے بڑھ رہا ہے انہوں نے ٹویڈ کر کہا کہ کوویڈ سے نبٹنے میں دیش کے ساموہک پریاسوں کی کارن اتنی بڑی سنکھیا میں ٹی کے لگا کر چورک شاہ کوا چھانچل کیا گیا ہے ارنانچل پردیش کے اجام زلے کے اگرم علاقوں میں 28 مئی سے لاپتہ دو بھارتی جوانوں کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا سینہ ان کے لیے ویاپک تلاشویہ بھیان چلا رہی ہے لیکن اب تک ان دونوں جوانوں کا کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے اگرم چوکی پرتینات نائک پرکاش سنگھ اور لانس نائک حریندر سنگھ غلطی سے ندی میں گر گئے تھے دونوں کی تلاشیہ جاری ہے ٹوہی بیمانوں اور خوجی کتوں کے استعمال کے باوجود اب تک کوئی پتہ نہیں چل پایا ویشو اندھو پریشت کے کیندری مارک درشک منڈل کی بیٹھک کے دوسرے دن سمان ناغرک سہیتہ پورے دیش میں لاغو کرنے سمیت چار پرستاو پاریت کی گئے سمان ناغرک سہیتہ پر اترہ کھن میں کمیٹی بنائے جانے پر سنتوں نے سرکار کا ساتھ واد کیا عریدوار میں نشکاں میں سیوہ ٹرس میں رویوار کو دو دیوہ سے بیٹھک کے آخری ستر کے بعد ویشو ہندو پریشت کے مہامانترے ملند پرانڈے نے پترکاروں سے بارتا کر باتایا کہ دیش پر سے آئے سنتوں کے ساتھ ہوئے منتھن کے اوپرانت چار پرستاو پاریت کی گئے خیلو انڈیا یوبا خیلو میں تیراندازی کی رکار پرتیوگیتہ میں حریانہ کی ردھینے لڑکیوں اور راجستان کے کپش سنگھ نے لڑکوں کا سورن پدک اپنے نام کیا فٹبال میں تمیناڑوں کی لڑکیوں نے جھارکن کو دو شونی سے ہرا کر سورن پدک جیتا پدک تالیکہ میں حریانہ 49 سورن 35 رجت اور 42 کانسی سہیت کو لیکسو سوڑھا پدکوں کی ساتھ ایک بار پھر سے شریش پر ہے مہاراستر 49 سورن اور 35 رجت 30 کانسی پدکوں سہیت کو لیکسو چار پدکوں کے ساتھ دوسرے ستھان پر ہے تو اہی کرنا ٹکا 21 سورن پدکوں کے ساتھ تیسرے مانپور چوتھے کیرل پاچھ میں اور دلی ساتھ میں ستھان پر ہے اور آئیے پتہ دیتے ہیں راجیوں سے جڑی سرکھیوں پر بھارتے جنتہ پارٹی نے کاروی آنگ لوگ سوائیت پریشت کی سبھی سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے آسام راجی چناؤ آئیوگ نے رویوار کو اس کی جانکاری دی چناؤ کے نتیجے جاری ہونے کے بعد پی ام موڈی نے بھی پارٹی کے پردشن کی تاریف کی حال میں دو پولیس کرمیوں کی ہتیاں میں شامل لشکرے تیوہ کا آتنکھوادی آدل پرے رویوار کو پولیس کے ساتھ اچانک خوئی مٹ بھیڑ میں مارا گیا جس سے پچھلے 24 گھنٹوں میں جمہو کشمیر میں مارے گئے آتنکھوادیوں کی سنکھیہ پانچ ہو گئی ہے مارے گئے آتنکھوادیوں میں لشکرے تیوہ کا آتنکھوادی آدل پارے بھی ہے جو حالی میں دو پولیس کرمیوں کی ہتیاں میں شامل تھا اوڑیشا ویدھان سبھا دیکش پد کے لیے آج جہ جناب کرائے جائے گا بیجو جرنطہ دل کے ویدھائیک ایسا ان پاتروں نے چار جون کو ویدھان سبھا دیکش کے پد سے اسطیفہ دے دیا تھا جس کے پاتھ یہ پد خالی ہو گیا بیجو جرنطہ دل کے ورش نیتا اور ویدھائیک پکرم کے شری ارخانے شکروبار کو اوڑیشا ویدھان سبھا کے ادھیکش کے پدے کے لیے اپنا نامانکن پتر داخل کیا ہے ڈلی کے جامعہ مسجد کے باہر ویروت پردشن کے معاملے میں پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ان کی پہچان جامعہ مسجد علاقے کے نوازی محمد ندیم اور ترکمان گیٹ علاقے کے پہم کے روپ میں ہوئی ہے ان پر سامپردائیک سو ہارد بگاڑنے کا آروپ لگایا گیا ہے جامعہ مسجد پولیس ٹیشن میں پردشن نکاریوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ ایک سو اٹھاسی اور دھارہ ایک سو ترے پن اے کے تحت کیس درس کیا گیا ہے اس میں شامل انہیں لوگوں کی پہچان کے لیے جانچ کی جا رہی ہے پشمنگال نے نادیا زلے میں لگ بھک ایک ہزار لوگوں وہ ایک ہزار لوگوں کی بھرنے ٹرین پر حاملہ کیا اس سے پہلے راجعہ کے ہاورہ زلے میں ہنسک پردشن ہوا بیڈیو پی سے نشکاست نیتا کے بیان کے بعد سے رواجشو میں ہنسک پردشنوں کا سلسلہ جاری ہے بیہار ویدان پریشت میں سات سیٹوں پر بیس جون کو متدان ہونے والا ہے ان ساتوں سیٹوں پر نامنکن نو جون تک تھا اور نامنکن پتروں کی جانچہ دس جون تک ہونی تھی جبکہ نام واپس کی انتیمتی تھی تیرہ جونی جون یعنی کی آج کا دن نردھارت کیا گیا ہے دلی میں پہلے چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا سنکرمن کے سات سو پیتیس نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے اور انہیں ملا کر راستی و رازدھانی میں سنکرمنتوں کی جو کل سنکھیا ہے وہ بڑھ کر 19,12,798 ہو گئی ہے پہلے چوبیس گھنٹے میں 537 روگی سوست ہوئے اور کورونا سنکرمن سے تین ویکتیوں کی مرتی ہوئی وہیں دلی میں پہلے چوبیس گھنٹے میں 30,395 لوگوں کو کوویڈ رو دھی ٹی کے لگائے گئے دلی میں اب تک 3 کرون 24,96,000 سے ادھک لوگوں کو ٹی کے لگائے جا چکے ہیں دکشن اور پشم میں بھلے ہی مانسون آ چکا ہے لیکن سمچھا اتر بھارت اس وقت بھیانک گرمی کی چپیٹ میں ہے دن میں جھلسہ دینے والی دھوپ اور امت سے بھری راتوں نے لوگوں کا سکرچین چھین لیا ہے دلی میں اس سال گرمی نے کچھ نئے ریکارڈ بھی بنائی ہیں دلی میں اس موسم میں ابھی تک 25 دن ایسی رہی ہیں جب ادھکتم تاپمان 42 ڈگری سیلسیس یا اس سے زیادہ درچ کیا گیا ہے دلی میں اس سال اپریل کے مہینے میں بہتر سالوں کا ریکارڈ توڑا گیا جو 1951 میں بنا تھا اور اب انتراشتی سمچان روس میں اومکرون کا نیا ویرینٹ سامنے آیا ہے ویگیانکوں کا دعوہ ہے کی اومکرون کا یہ نیا ویرینٹ پہلے کی دلنا میں زیادہ خطرناک ہے ویگیانکوں نے اسے اومکرون کا ایک نیا سب ویرینٹ بتایا ہے روس میں سواست ویویبھاگ کے ایک ورشتہ دکاری دوارہ جانکاری دی گئی ہے اس سے پہلے ویشو سواست سنگٹن WHO کے برمک نے ماہ میں چیتاونی دی تھی جن دیشوں میں ٹیکہ کرن کی در کم ہے وہاں اومکرون کے بی اے فور اور بی اے فائیو سب ویرینٹ کے معاملے ادھک سنگٹ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جبکہ بی اے ٹو کی اپسٹی دنیا کے کئی حصوں میں درس کی گئی ہے بھارت اور یوروپی سنگھ نے سمدری سرکشہ سہیوگ بڑھانے کی دشاں بھی ایک مہتپون قدم اٹھایا ہے بھارت اور یوروپی سنگھ نے سمدری سرکشہ سہیوگ بڑھانے اور رکشہ اپکرنوں کی سہہ وکاس اور سہ اتبادن کی سمبھاونا پچرچہ کی ہے اسے پہلے جولائی دوہسار بیس میں بھارت یوروپی سنگھ شکھر سمدری کے لیے کیے گئے نیڑے کے انسار روسیل میں آیو جید پہلی بھارت یوروپی سنگھ سرکشہ اور رکشہ پرامرش میں وچار بمرش ہوا روس کے رازدود ڈینیس آلی پوو نے کہا کہ روس دورہ بھارت کو S400 وائیو رکشہ میزائل پرانالی کی آپورتی تائے کارکرم کے انسار اچھے طرح سے ہو رہی ہے رازدود کی یہ ٹپڑی ایسے وقت آئی ہے جب یوکرین پر سینی آکرمن کے مدد نظر روس دوارہ بھارت کو پرمک سینی ساج سامان کی آپورتی میں سمبھاوی دیری کو لے چند جت آئی جا رہی ہے کیندرے وارج جی اور دیوگ منطری پیوش کو نے سوڈلین کے جنیوہ میں بارہوی ویشو ویفار سنگٹھن منطری ستری سمبھل میں بھارتی پردن دی مندل کا نیتر سال کے انترال کے بعد یہ بیٹھک سوڈلین کے جنیوہ میں ہوئی جہاں سوڈ شہر میں باروی ویشو ویفار سنگٹھن کی منطری ستری بیٹھک کے موقع پر پیوش کوئل نے وٹو کے مہنے دیش نوگو جی اونک کو جو کے ساتھ بات چیت کی کیندرے منطری نے خواد سورکش کیلئے سابجن سٹاک خولڈنگ کے ستھائی سمدھان کی سمبھاو ناؤ سنبھنگ چیلنگ سرکار نے پیٹرول ڈیزل کے ہفتے بھر کے کوٹ تیہ کر دی ہیں اس کے تحت پیٹرول پمپوں پر راشننگ ویوستہ لاغو ہوگی چیلنگ سرکار کی اگلے مہینے سے ایندن راشن شروع کرنے کی بھی یوز نا ہے چیلنگ کے ایک ورشت منطری نے رویوار کو یہ بات کہی اپریل کی شروعات تک بجلی اتبادن کے لیے ڈیزل اور فرنیس آئل کی کمی کے کارن چیلنگ روز دس گھنٹی کی بجلی کٹوٹی کا سامنا کر رہا ہے درمل پاور جنریشن کے لیے ڈیزل آپورتی کا دباؤ آنے کے کارن چیلنگ میں فروری کے مدھی سے اندن کی سمجھ ہے اس کی وجہ سے پیٹرول پمپو پر لمبی کتارے لگ رہی ہیں روس یوکرین یوکرین کو ایک اور نیا جھٹکا دیا ہے روس اب یوکرین ناغریک کو اپنا بنا رہا ہے روس کے قبضے والے شہروں میں پتن کے سینا پاسپورٹ بارٹ رہی ہے پاسٹیومی دیشوں سے لگا تھا رہتھیار کی مانگ کر رہے جیلنسکی کو روس کے اس قدم سے بڑا جھٹکا لگا ہے یوکرین سینا نے روس کے اس قدم کے نندہ کرتے ہوئے اسے اپنی اکھنڈتا گاہ اور کہا کہ پتن کا یہ فرمان قانونی روپ سے امان ہے چین کے رکشہ منتری جنرل ویف وینگ نے کہا چین بھارت پڑوسی ہیں اور آپس میں اچھے سمبند بنائے رکھنا دونوں دیشوں کے حتوں کو پورا کرتا ہے دونوں دیش واسطہ ویق نیانترن ریکھا یعنی LSE پر چانتی کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں چانگری دائلاغ کو سمبود کرتے چین رکشہ منتری نے دکشن چین ساگر سہیت کشتری ویوادوں کو سلجھانے کے لیے شانتی پون تریک کا بھی آوان کیا اور طلب ہے کہ بھارت اور چین نے چین کے سینکوں کے بیچ پوروی لدھاک میں مئی دوہزار بی سے تناپون سیمائی گتی رود ہے جب پینگون جھیل کشتر میں دونوں پخشوں کے بیچ ہنسک چھڑپ شروع ہوئی تھی چین بھارت کے سیمہ ورطی کشتر میں پولوں اور سڑکوں اور آواز سے ایکائیوں جیسے انہیں بنیادی دھانچے کا نرمان بھی لگاتر کر رہا ہے آج کی گتی بیدھیوں جبلی سماروں میں شامل ہوں گے اور راشپتی منگلوار کو بینگلور میں بیکنٹ ہیل وسند پورا ستشری راجادی راج گوویندہ مندر کے لوکارپان سماروں میں شامل ہوں گے راشپتی بدوار کو گوہ کے نئے راجبھون کی آدھار شلہ بھی رکھنے والے ہیں راشپتی آج دوپہر گیارہ بجے پردھان منتری سنگرالی کا دورہ کرنے والے ہیں رکھشا منتری راجنا سنگھ آج سبح سالہ گیارہ بجے اٹھائیس میں سینکت ناغرک سینیہ شکشن کیرکم کے ادھخات سماروں کو سمبودیت کریں گے کیندری منتری ڈاکٹر جیتندر سنگھ راشتر ای منترالیوں کی پربھاؤ کاری تک پروشش بل دیا گیا ہے اس وقت دیش کیا پوری دنیا جو ہے وہ آزادی کا امرت محصب منا رہی اس کے رنگ میں ڈوبی ہے اور اسی کرپ میں آپ کو دکھائیں گے کہ نیوارک کے امپار سٹیٹ بیلڈنگ کا نظارہ کیا تھا جہاں تیرنگوں کے رنگوں میں ایک محول جو تھا وہ پوری طرح سے رنگا ہوا تھا اور وہاں کے لوگ اس کے خماری میں سرابور تھے یہ تھا امریکہ میں ہمارا مومنٹ تیرنگا تو بریک میں چھوڑے جاتے ہیں آپ کو انہیں خوبصورت تصویروں کے ساتھ بریک سے واپس آنے پر آپ کو بتائیں گے کیا ہے خاص آج کے اتحاس مسئلے جو جڑے ہیں آپ سے کرائیں گے روبرو ہر پہلو سے کریں گے گہرائی سے پڑھتال لیں گے بیشے شگیوں کی رائے کیونکہ یہ ہے مدہ آپ کا صد سنسٹی وی پر آزادی کا امریت مہت سو میں اس ہفتے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئیکونک ویک سیلیبریشن میں کیا رہا خاص ہماری مٹی کو بچانا کیوں ہے اہم اور وشو یوگ دیوس کو لے کر کیسی چل رہی ہے تیاریاں تو دیکھئے میرے ساتھ آزادی کا امریت مہت سو سو مار شام سالے ساتھ بجے سر سنسٹ ٹی وی پر موسیقی 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 نیچر ONLY ON SENSOR TV 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 موسیقی